وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی پیاری فساحت پہ بے حد درود اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اس کے خدوے کی حیبت پہ لاکھوں سلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس نہائیت پاکیزہ، علم و عدب، فساحت و بلاغت حق و صداقت اور لطف و محبت کا منبع و مذہب بھی آپ کا کلام کلام شیری حق و باطل میں فرق کرنے والا واضح اور مکمل طور پر روشن اور ہر کتن کے ایوب یعنی اثرات و تفریق جھوٹ، غیبت، بزگوئی اور فہش کلامی وغیرہ سے منزع اور پاک تھا گویا آپ کا کلام لڑی کے موتی ہیں جو گر رہے ہیں اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر علوم عطا فرمائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک زبان میں با محاورہ کلام فرماتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری زبان میں گفتگو فرماتے تو اس زبان کے قوائد فساط و بلاغت کے مطابق فرماتے کہ زبان دان بھی مکمل طور پر پرت حیرت میں مبتلا ہو جائے کرتا تھا حابی صاحب توجہ ہے آپ کی محدثین اکرام نے تصریف فرمائی کہ جب کوئی آدمی خواب کسی ملک کا ہوتا آپ کی حضور حاضر ہو کر اپنی بولی میں کچھ بولتا تو آپ اس کی بولی میں اس سے باتے کرتے یہ آپ کی زبان میں خدادات خدرت اور خدادات صلیت تھی ام حلوی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوہ میں نقل کیا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اغدست میں پہنچے اور اپنا کلام سنانا شروع کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کو بطور ترجمان طلب کیا جو تاجر اور فارسی زبان کا عالم تھا اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ان لوگوں کی برائی کی تھی جو لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے ان کو روکا کرتے تھے مگر ترجمان یہودی نے یہ سمجھ کر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فارسی نہیں جانتے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سلمان تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے یہ تو ہماری تعریف اور ان کافروں کی برائی کر رہا ہے جو لوگوں کو ہمارے پاس آنے سے روکتے ہیں یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز صاحب نماز صاحب یہاں خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ بے شک اب یہاں ذرا میں سمجھانا چاہتا ہوں بات کہ یہاں عقل کا دخل نہیں جبلہ ادا کرنے سے پہلے کہ انسان یہاں پر عقل کو جو ہے لوک لگا دے تالے لگا دے کیونکہ بات سرکار علیہ السلام کی ہے تو یہ اللہ کا اور یقیناً اس کے محبوب کا معاملہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا اور کس انداز سے آپ کی سینے کو کھول دیا تھا تو پھر میں ریپیس کر رہا ہوں جو لوگوں کو ہمارے پاس آنے سے روکتے ہیں یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اس سے پہلے تو میں آپ کو برا جانتا تھا مگر اب میرے نزدی کے ثابت ہو گیا کہ بلا شبا آپ ہی اللہ کے سچے اور حق رسول ہیں بے شک پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ سلمان کو عربی سکھا دو تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ سلمان سے کہیے کہ وہ آنکھیں بند کر لیں اور مو کھولیں تو جبرائیل امین نے اپنے لعاب ان کے موں میں ڈال دیا پس حضرت سلمان نے پسی عربی بولنا شروع کر دی حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کے ایک راستے سے گزرے تو وہاں ایک آرابی کا خیمہ نصف تھا خیمے کے باہر ایک ہنی کا جو ہنی تھی وہ بندھی ہوئی تھی اور قریب ہی وہ آرابی زمین پر دھوپ میں سویا ہوا تھا بڑا کمال واقعہ اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تجھے کیا مشکل پیش آگئی ہے یعنی ہنی نے کلام کیا سرکار نے جواب بن سوال کیا کہ تجھے کیا مشکل پیش آگئی ہے ہنی نے کہا کہ اس آرابی نے مجھے پکڑ کر بان دیا ہے اور میرے بہت چھوٹے دو بچے ہیں اور وہ جنگل میں فلا پہاڑ پر ہیں اگر آپ مجھے آزاز کروا دیں تاکہ میں ان کو دودھ پلا کر آ جاؤں فرمایا کیا واقعی تو واپس آ جائے گی دیکھے سرکار نے آرابی سے نہیں پوچھا بلکہ اس ہنی سے سوال کیا کیا واقعی تو واپس آ جائے گی اس نے کہا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ مجھے دردناک عذاب دے یہ کنورنیشن ہے ہرنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کی آپ نے اسے چھوڑ دیا یعنی ابھی آرابی سے نہیں پوچھا آپ نے اسے چھوڑ دیا سنانچہ کو گئی اور بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی آپ نے اسی طرح اس کو باندھی یعنی اس ہرنی نے اپنا مدہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہد و پیما کیا وہ اپنے بچوں کو اس پہاڑ پر جا کر دودھ پلانے گئی دودھ پلا کر واپس آئی اپنے اہد کو پورا کیا سرکار علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ کئی اور نہیں جائے گی میرے پاس ہی واپس آئے گی سرکار نے اسے دوارہ بانی گئی اس کے بعد وہ جو آرابی تھا اتنے میں جات چکا تھا اس نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ آپ کیسے تشریف لائے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دیں جب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیوں آیا ہوں کس لیہاں نہیں فرمایا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دیں اس نے اسی وقت اس ہرنی کو چھوڑ دیا اب وہ ہرنی آداد ہوتے ہوئے فرط مسرط میں بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی اور اچھلتی کودتی جاتی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیدان ہے کہ جانور تک آپ سے کلام کیا کرتے تھے اور آپ ان کو جواب دیا کرتے تھے اور یاد ہے آپ کو کہ جو اوٹ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جب وہ اوٹ آیا تھا تو اس نے اپنے مالک کی شکایت کی تھی کہ یہ مجھے کھانا کم دیتا ہے اور سام مجھ سے زیادہ لیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہم تو اس پتھر تک کو پہچانتے ہیں جو قبل اعلان نبوت ہم کو سلام کیا کرتا تھا یعنی صرف انسان نہیں صرف جانور نہیں سرکار علیہ السلام کو شجر و حجر کو بھی پہچانتے تھے جو جھگ جھگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعہوں میں ان کو سلام بھی پیش کیا کرتے تھے اور عقیدت کے پھول بھی پیش کیا کرتے تھے ستونِ ہننانا آپ کے فراق میں گریہ فرمایا تو آپ نے اس کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اگر ہم اس کو سینے سے نلگاتے تو وہ خیامت تک اسی انداز سے روتا رہتا امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور بھیڑیہ نے ظاہرہ آپ کے پاس آ کر آپ کی تزدیک کی اور ہننی نے بحالات قید آپ کی پناہ مانگی اور وہ اظہار شادمانی کرتی رہی یہاں تک کہ وہ مسردت میں اپنے بچوں کے پاس سلی گئی اور اسی طرح وحشی جانوروں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اونٹ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے حال کی شکایت کی تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو بلایا تو وہ تعمیلِ ارشاد کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اغزت میں آگئے اور آپ کی صداقت کی گواہی تھی امام سیوتی رحمت اللہ علیہ اور امام قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے صحابی ایک ہی دن میں مختلف ممالک کے بادشاہوں کی طرف روانہ فرمائے اور ان میں سے ہر ایک بغیر سیچے پڑے اس ملک کی زبان میں گفتگو کرنے لگا جس ملک کی طرف ان کو روانہ فرمایا تھا جب غلاموں کو تصرف سے مکمل یعنی تصرف سے مختلف زبانوں کا عالم بنا دیا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف زبانوں کی کیا عالم نہیں تھے یہ وہ سوال ہے جو آج ان تمام لوگوں کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس یوں سمجھ دیجئے کہ مختلف زبانوں پر کلام کرنے کے حوالے سے کلام کیا کرتے ہیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جانوروں کی نہیں صرف پچھروں کی نہیں صرف انسانوں کی نہیں بلکہ لکڑیوں تک کی زبانوں کو سمجھا کرتے ہیں